اپنی بات ختم کرتا ہوں اولہ مشرقین آیا ہے کربلا نے کہا مدینے سے آج میرا حسین ہے اور یہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی ایک تاریخ کو سیدہ زینب تیت تاریخ کو امام حسین چار کو سیدنا عباس علم بردار پانچ کو سیدنا امام قاسد اور اسی مبارک مہینے کی چھے تاریخ کو سیدنا عبی اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی آہموں کی بلادت ہوئی ہے اس کے ذنب اسی کے مت نظر یہ شعر کہا کہ کربلا کی فتح کو دو چار زینے اور ہیں کچھ نگینے آ چکے ہیں کچھ نگینے اور ہیں کربلا کی فتح کو دو چار زینے اور ہیں کچھ نگینے آ چکے ہیں کچھ نگینے اور ہیں اور حضرت شبیر کے آنگن میں ازکر آگئے ہرملا کی بوت میں بچے مہینے اور ہیں ہرملا کی موت میں بچے مہینے اور ہیں اور اسی ماہ میں عالم اسلام کے سلطان اترے ہیں ابو طالب کے عالم میں کئی زیشان اترے ہیں ماہ شابان کی تاریخ میں اور کیا لکھوں مہینہ ایک ہے لیکن کئی قرآن اترے ہیں تین شابان المعظم کو اسمہ بنت عمیس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ مبارک ہو باقی زہرہ میں ایک اور پھول دی سرکار تشریف لاہ اس طریقے سے کہ دوش میں جو عبا تھی وہ بار بار گر رہی تھی اسمہ بنت عمیس نے اتنی مجھے یاد آ رہا تھا کہ حضور بتاتے تھے کہ جب جناب موسیٰ کو ہتون پر چڑھتے تھے تو اتنی جلدی ہوئی تھی کبھی ہاتھ سے اسا چھوڑ جاتا تھا کبھی دوش سے عبادیت جاتی تھی تو کہتے تھے موسیٰ اتنی جلدی کیوں ہے کہ مجھے اپنے اللہ سے کلام کرنے میں جلدی ہے آج رسول بھی اسی حیرت کے ساتھ اور اسی تیزی کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اتنی جلدی کیوں ہے کہ جتنی جلدی موسیٰ کو اللہ کے کلام کی تھی اتنی جلدی محمد کو حسین سے ملا کرتا آپ پہنچے تو امی ایمن کھڑی تھی اور امی ایمن کو سرکار نے ہاتھ بڑھا کر کہا امی ایمن میرا بیٹا مچھکو جا میرے ہاتھ لے میں اسے لینا چاہتا تو اسما بینت عمیس نے کہا یا رسول اللہ ابھی غسل نہیں دیا ہے آپ انتظار فرمائیں کہ غسلوں حضور نے فرمایا جو کائران کو غلاثتوں سے پاک کرنے آیا ہے جو دنیا کو غندگی سے پاک کرنے آیا ہے جس نے یزیدیہ جیسی غندگی کو دفن کر کے رکھ دیا تب اسے کوئی غسل دے گا یہ کہیں کہ رسول نے اپنی گودھ میں لیا لینے کے بعد آقا حسین نے بچپنے کے عالم میں علامہ شبلن جی کہتے ہیں کہ رسول کو دیکھ کے حسین مسکر آئے گا حسین کو دیکھ کے رسول مسکر آئے گا یہ جو مسکرانہ ہے یہ اصل میں اس بات کی علامت ہے کہ ایک دوسرے کو پہچان کریں مثل میں قواری چھل رہی ہے اور کوئی یہاں بیٹھا ہے کوئی سامنے بیٹھا ہوا کوئی جا کے اس سے ملاقات نہیں کرے گا وہیں سے بیٹھ کر مسکر آئے گا کہ پہچانا میں تمہیں پہچان کریں وہ بھی وہیں سے جواب دینا ہم ہے جب بات کرنے کا موقع نہیں بنتا ہے تو مسکرانہ کے ایک تعرف انڈڈکشن دیا جاتا ہے وہ یا حسین مسکر آئے نبی کو دیکھ کر نبی مسکر آئے حسین کو دیکھ کر اور یہ بتایا نانا عالمِ انوال میں جگہ ہوئے تھے بھبول کی چوکٹ میں ملے سانہ کی چوکٹ میں ملے فاطمہ الدزہرہ سلام اللہ علیہہ کی چوکٹ میں اللہ اکبر وہ در جہاں فرشتے بھی آئے جو کہہ دے ہیں جبریل گئے شبہ میراج شبہ ملتحہ پہ رکھ گئے وہ مقام بتاتا ہے یہ جبریل کا آخری مقام ہے میں کہو فرشتے ایک بار دیکھنے والوں در جہرہ پہ آؤ وہاں جبریل ایک بار رکھا تھا یہاں زہرہ کے دل پہ جبریل بار بار آکے رکھ جاتا ہے ملکہ موت کے ساتھ کھڑے دروازہ مکٹ پٹا ہوئے کیوں کہ اس گھر میں میں انٹری نہیں کر سکتا جب تک کہ اجازت نہ ہو جب تک کہ یہ کہنے دے میں انٹری نہیں کر سکتا تو صدرت ملتحہ وہ ہے جہاں جبریل کی انتہا ہو وہ عرش کا صدرہ ہے در جہرہ فرش کا صدرہ ہے یہاں بھی آگے جبریل کہتا ہے اور پھر انتظار کرتا ہے کہ کاش یہ گھر والے اجازت نہ دے یہ کہیں تو میں اندر جاؤں کبھی زہرہ کی چکی چلا ہوں کبھی بچوں کا جھولا جھولا ہوں تو جبریل کہتے ہیں کس کو ہیں جو اہلِ بیعت کے در کا خادم ہو جو اہلِ بیعت کے در کا غلام ہو جو اہلِ بیعت کے در کا نوکر ہو جو انبیاء کو جس کا انتظار ہو کہ اب وہی لے کے آئے اب کلامِ خدا لے کے آئے اس جبریل کو بھی انتظار تھا موقع ملے تو حسین کا جھولا جھولا موقع ملے تو حسین سے تھوڑی سی گفتگو کرنو موقع ملے تو حسین کو پروپے اٹھا لوں یہاں رسول نے گوت میں لیا زبان مبارک کالی حسین چوسنے لگے جیسے حسین چوسنے لگے میرے ذہن میں ایک بات آگئی کہ یزیر اب تین دن نہیں تین سو سال تک پانی بند رکھنا اب تین دن نہیں تین سو سال تک پانی بند رکھنا اس لیے کہ حسین کا کنیکشن تصنیم و کورسن سے ڈائریکٹ ہو جائے جہاں نبوت زبان ڈال کے سہراب کرے پھر وہاں پہ کسی اور پانی کی ضرورت نہیں ہو وہاں کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی حسین تو سینے سے لگائے ہوئے میرے آقا تشریف فرمائے شبرین بھی آگئے ستر اگار فرشتے بھی آگئے مولوی مکل نہیں گا وہاں فتح فرشتے آئے گا ہے کی نہیں مولوی باہر نہیں نکل گا جمعہ میں بھی اعلان نہیں ہوا ہوگا اس کو پتہ ہی نہیں حسین کون ہے اس لیے کہ وہ در قریب نواز پہ بیان بڑوں نے منع کر دیا جانا مت بڑوں نے کہہ دیا کہ قریب نواز کے در پہ نہ جائی ہو وہاں جاؤ گے تو قریب نواز بتا دیں گے یہاں نہیں دینست حسین دی پناہ حس حسین حقہ کے بھینائے لائے لائے حس حسین در یہ ہے جو کو کئی دین کا اصل دین تو بتا نہ چل جائے تو ہماری نقلی دکان جو ختم ہو جائے گی اگر شروع ماں جائے تو چھائینا والا خریدے کا کون گولیے چھائینا والا کے کس کو فکر ہے مسئلہ یہ ہے جس کو حسین سمجھنا ہے وہ حسین کے بیٹے کے پہنے سنیں گے حسین کا بیٹا کون ہے نارے حائد علی حائد علی سلائٹ لیٹ تھی میں اتنا تھکا ہوا تھا پھر بھی ہمت کر کے میں نے کہا نہیں حسین کی محفل میں چلو آقا کی محفل میں چلو یہ کربلا والوں کی محفل میں ہیں یہاں جو آتا ہے وہ حر ہو جاتا ہے تو یہ ایک ہی ایک موقع ہوتا ہے حر بننے کا تو اس میں بھی اگر دیٹ کریں گے پھر یہاں پر واہا نے کہا نہیں بولو تھوڑا سا میں نے کہا کہ موقع اچھا ہے تھوڑی دیر بول دوں میں بھی انتظار کر رہا ہوں کہ یہ سب لوگ آ جائیں تو میں اپنی بات کو جلدی سے سمیٹھ کے ختم کروں ہے نا مگر غور فرمائیے گا میں جو ابھی عرض کر رہا تھا آپ سے کہ حسین کون ہے حسین کی ذات کیا ہے حسین کو سمجھنا ہے غریب نواز سے سمجھنا ہے اچھا غریب نواز کون ہے جو اتنا حسین کو سمجھتا ہے کہتے کوئی گھر والا گھر والے کو زیادہ سمجھتا ہے باہر والا گھر والے کو نہیں سمجھتا ہے دنیا میں یہی مستہ الٹا ہو رہا کہ جو در کے باہر کھڑا ہے اس کے لوگ سب بنانا چاہتے ہیں جو گھر کے اندر کھڑا اس کی ویلو ملنے چاہتے ہیں لیکن جو اندر ہوتا ہے وہ حسین ہوتا ہے جو باہر ہوتا ہے وہ بھکاری اور کتیر ہوتا ہے تو بنتے اور بھکاری سے حسین ہوتا ہے کوئی کمپیریشن نہیں ہے کوئی تلنا نہیں ہے کوئی ایک دوسرے سے جو ہے وہ آپ اس کو کمپیری نہیں کر سکتے تو غریب نواز کون ہے مہین الدین حسن چشتی حسن چشتی کا بابا غیاس الدین غیاس الدین کا بابا سید سراج الدین سراج الدین کا بابا سید عبداللہ عبداللہ کا بابا سید عبدالقریم عبدالقریم کے والد سید عبدالرحمن عبدالرحمن کے والد سید محمد الاکبر ان کے والد سید محمد ابراہیم ان کے والد امام موسیٰ قاضر ان کے والد امام جاپر السادق ان کے والد امام محمد واقع ان کے والد زین الابدین سید سجاد اور انتہا والد حسین اور حسین کون جس کو نبی کاندھے پہ لے کے چل دے یہ تو سرکار بتا رہے ہیں جن کو میں جنر کی خوشخبری دے دوں وہ صحابی ہوتا ہے اور جس کو جنر کی آتھورٹی نو سی لکھ کے دے دوں وہ حسین ہوتا ہے اگر اس پہ کسی کو میری بات پہ اعتبار نہ ہو تو جا کے کتابیں پڑھ لے سیدنا عمر فاروق امیر المومینین ایسے کھڑے پاک پہاک پرچہ لے کر تو حسین لکھ دو میں کہنا ہوں یہ کیا ہے آپ چیتے جی جنتی ہیں یہی حدیث پاک میں آیا ہے اور آپ اس طرح کھڑیں کہ یہی بتانا چاہتا ہوں جنت ملنا اور ہے جنت بانٹنا اور ہے آج وہ آیا ہے جو جنتیں بانٹ رہا ہوں جو جنتیں تخصیم کر رہا ہوں اور اس سے رسول تشریف فرمائے اور جبریل سے بات مری مبارک ہو اب وہ آ گیا جو شریعت بچائے گا جو مولوی دن نہیں بچائے گا اس کی کوشش یہ ہے کہ جتنا ذکات پامان ملے جلدی حضرت میں بلکل صاف اور ستری گفتگو کرنے والا آدمی ہوں مجھے ڈر نہیں لگتا کسی جس سے اس لئے کیونکہ دو نمبر کی خلاف اپنا جو ہے مشنی ہے مشنی ہمارا یہ ہے کہ جہاں پہ ہم دیکھیں گے پاؤتی غلط خٹ رہی ہے وہ ہی بلا کے کھڑے ہو جائے پاؤتی پھرمانا ہے تو حسین کے پاس آؤ جہاں حضرت عمر بھی پاؤتی لے کی گئے تھے اور پھر سر پہ رکھے کہہ رہے ہیں اب تو ہوں دا مصطفیٰ سے کہ آپ کے نوازے سے جنت کی میں ٹکٹ لے کے آیا ہوں جنت کا جو ہے میں ورثہ لے کے آیا ہوں بچی کا آسکر بڑھوانی لوگوں کو یہ بھی بتایا جا یہ ایسا برا زمانہ آگیا اللہ رحم فرمائے دیکھئے زمانہ برا آگیا مگر آگئے آشاءاللہ میں بات کو فوراں سمیٹھ دو میں آ رہا ہوں انشاءاللہ میں سمیٹھنے میں توڑا ٹائم لگ جاتا ہے بسلہ یہ اتنا سو سال میں پھیلائیا ہے سمیٹھنے سمیٹھنے تائم لگے سو سال میں اتنا پھیلائیا ہے یہ سب جبشریف کے لوگ ہیں اور ان کو بتایا کہ ایسا سمیٹھا ہے میں نے وہاں پر اور جہاں سمیٹھ دیا جبشریف وہاں پر پھیل نہیں چاہے باری کوشش کروئے ہیں ہاتھ دور چلی ہوئی ہے ملہ سال میں دو پانچ بار آ کر کے پھر سمیٹھ دیتے ہیں اپنی ڈیوٹی یہ دیوٹی ہے آقا حسین سے طرف جو حسین حسین کر رہا ہے اس میں فخر کی بات نہیں انہوں نے چھنا یہ ان کا سلیکشن ہے ہمارا ہے شمار بہتر والوانا سیونٹی لکی انہیں کروڑوں تھے ابھی گنانے بیٹھے دس لاکھ مربع میر میں اسلام پھیل گیا افریقہ میں ابشاہ میں یہاں وہاں آئے کتنے حسین کے ساتھ ایک سوال کر دوں تو بھی چودہ سو سال کی تاریخ میں آگ لگ جائے آئے کتنے تو یہ تمہارے آنے کی بات نہیں ہے یہ حسین کے بلانے کی بات وہ آ گیا ہے نا وہ آ گیا حر آ گیا حسین حر آ گیا اب آپ کہتو کہ آپ فتح ہو گئی آپ کی کہا نہیں ابھی فتح کا اعلان ازگر کر گیا آیا حر ہے اعلان ازگر کر گیا اور پھر وہ ایسا اعلان ہے میں آپ کو اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں اور اسے گوڑ ملی ہیں جبریل سے گفتگو ہو رہی کہ مبارک ہو جو قرآن دے کے گئے تو ہم نے قرآن نازل کیا ہے ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں یہی ہے نا قرآن کے اندر یہی بول بھی پڑھتا ہے نا جب دستار بندی ہوتی ہے ہے نا میری بھی ہوئی کہ دیری پڑھا تھا میں کیا کروں میرے بھی دستار بندی دیری پڑھا گیا تھا میں بھی جب فارغ ہوا تو مدر سے یہ پڑھا گیا تھا قرآن اللہ نے نازل کیا اللہ حفاظت کرے گا کہ اللہ خود آئے گا حفاظت کرنا اللہ خود آئے گا اللہ آئے گا لیے اللہ حسین کو پھیجے گا اور جب پھیجے گا تو حسین نازل پھر قرآن پڑھ کے بتائیں گے ایک وہ خرموش قرآن ہے ایک زہرہ کا بولتا قرآن ہے تو آج وہ دن ہے جس میں جناب فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہہ کے مبارک مبارک گھر میں جو ہے قرآن ابھی جس کو نہیں سمجھنے آرہا قرآن اتنا ہے تو پھر ایک حدیث پر مرسلہ پر آئیئی ہے کہ جب بات چلتی تو بات نکلتی چلی جاتی ہے رسول کی ایک حدیث ہے فاطمہ تو بدو تم میری ایک ٹکڑا کاغذ کرنا ہے نوڑ من دیجئے کیمرہ چالو اور نمس لکھ ایک کاغذ کا ٹکڑا لکھنا ہے تھوڑی سی بات سمجھا نہیں اللہ خلی سمجھ میں آجائے اب بس اچھاپ لوگی سمجھیں میں وہی چاہتا ہوں ہزار کے حضمے میں تخریل کرنے کا قائل نہیں ہے جب اتنے سارے لوگ کربلا میں نہیں تھے کسی نے بھی لکھا میں ایک دم جو ہمارے انصاف کا تقاضی ہے کسی نے بھی لکھا فلا نے لکھا فلا نے لکھا سب نے چھٹی کی حدیث کی ادر کیا ہے فاطمہ تو بدعتم من نی فاطمہ میری جگر کا تکڑا ہے ترجمہ یہی کرتے ہیں میں ان سے پوچھوں گا تکڑے کا ترجمہ کون سی لفظ کا ترجمہ تکڑا ہے تکڑے کو کہتے ہیں آگی میں جز لفظ جز ہے ہی نہیں اس کے حدیث فاطمہ تو جزعتم من قلبی تب یہ ہوتا فاطمہ میرے دل کا میرے جگر کا تکڑا ہے مگر لفظ جز تکڑا تو ہی نہیں ترجمہ کس چیز تھا چیٹی میں تکڑا جس کو کہتے ہیں یہ تیس اپٹے پر میرے پاس تھا میں نے اس میں سے اس کو خارا یہ ہے تکڑا یہ کیا ہے برا والا یہ ہے بدہ یہ ہے تکڑا یہ ہے بدہ رسول نے یہ تو کہا کہ فاطمہ تکڑا ہے رسول نے کہا فاطمہ بدہ ہے حضور نے کہا ہی نہیں تکڑا ہے حضور نے کہا میرے قلب کا نوے فیصدی حصہ میری بیٹی زہرہ ہے اور یہ وہ ہے انہاں تلناہو پیلے لکل قدر راق قدر کی ہوتی ہے جہاں قرآن کرتا ہے وہ میرا دل ہے نوے فیصدی قرآن جہاں ادھرا ہے جہاں آبی فاطمہ زہرہ حضور نے ایک بولتا قرآن آ جایا جس میں تکڑا ہوسائی بس آخری میں سمیٹ تلکیش کو ختم کر دے رہا ہوں کہ کیا کہتے ہیں اس کو رسول ابھی گفتگو گلد جبلیل سے باہر سے کوئی رو رہا ہے کہ میں ایسا راقیہ سنو رہا ہوں جو سب نے لکھا ہے چھوٹی چھوٹی کتابوں میں لکھا ہے انوکھی انوکھے نام ہوتا ہے کتابوں کے چیختہ بللہ بولتا بندہ اسے لکھ کتابوں کے نام رکھتے ہیں اللہ رحم فرمائے تو اس میں بھی لکھا ہوا یہ کہ باہر سے رونے کی آباد ہے رسول نے کہا کم رو رہا ہے خوشی کے لکھا ہے حضور رونے تو کیا مسئلہ ہے کاری خوشی کے لکھ رہا نہیں جانتا ہے جب خوشی ہو تو لوتے نہیں جب غم کا موسم ہو تو خوش نہیں ہوتا ہے یہ سیدھا حرم عاملہ اور یہ کئیسی بھی قوم ہیں کہ ہیٹ کے لیل ہوتی ہے اور دس موسم کو شایدی کرتی ہے یہ ایک دل رسول کے مشن کے خلاف چلوئے رسول کہتے ہیں میرا گھر میں خوشی ہے کبردان کوئی روئے نہیں جو رو رہا ہوں اسے چھپ کر آؤ اور اگر اس نے کچھ کمی ہے تو لے آؤ میرے پاکا نہیں کمی پوری کرتی یعنی رسول جان کہہ رہے ہیں کہ خوشی کے وقت روتے نہیں روتے وقت خوش ہوتے نہیں اور دعا لے کہ ایسے لوگ ہیں رسول کے رجید ہے تو رو ٹی ویو پہ رو چینل پہ رو یا یوٹیوب پہ بیٹھ پہ رو گھر میں رو جیسے کوئی مر گیا ہے جبکہ آلیر ہے اور دس مہرم کو جب میرا نبی اپنی قبر سے نکل کر مہدانِ کربلا میں اپنے ہاتھوں میں خون کا پیالہ لیے ہوئے کھرا ہے اور رو کے کہہ رہا ہے ابن عباس اے امی سلمہ آج میرا شہدادوں کی شہادت ہے اس لیے میں قبر سے نکل گیا آیا ہوں وہ دن میں چارے کہہ رہے ہیں شاہدی کھر اب کانگنے شریعت پڑھ کے مفتی بنیں گے اور پھر جبرین نے کہا رضو اللہ ایک فرشتہ ہے اس کے پر توڑ دئیے گئے ہیں اس لیے کہ اس نے تقبل کیا تھا کہ مم مم اس لیتی حاصل سما آسمان میں میرے جیسے کوئی نہیں جائیں کیونکہ میرے انڈر ستر ہزار فرشتے ہیں اس لیے کیونکہ میرے پر جوہاں وہ مشرق سے مغرب کے اندر پھیلے ہوئے ہیں اب یہ ساری باتیں ہوگئی تو کہا دلے آؤ آیا تو کہیے ہوا میٹر کیا ہے کہا جب اللہ نے اس کو آسمان سے زمین کے در پھیکا تو اس نے پوچھا کہ جبرین کیا ہوا کہ اللہ ناراض ہو گیا تمہیں تقبر کیا اللہ ناراض کہ اب یہ اس کا جو ہے خونیادہ کیا ہوگا یہ کیسے ہی پیچھت کیسے ہو سکتا بتاؤں جب ان کو قیامت میں حصاب ہوگا اس لیے تمہارا بھی ہوگا تب تک اندرزار کو ان کا قیامت کب آئے گی کہ جب آسمان کے آٹھوں دروازے کھلیں گے پرشتے ہوترنے لگیں گے پرشتے ہوترنے لگیں گے مبارک کار دینے کے لیے مولوی کو چھوڑ کے بعد سب آرہے سب آرہے پرشتے ہوترنے لگے پرشتے ہوترنے لگے جلدی جلدی نیچے تو اس نے سوچا کہ خیامت آدھی کہ جبرین قیامت آگئے کا نہیں حسین آئے ہیں نبی کے گھر میں پھر انتظار کروں پہ انتظار کیسے چیز کا آؤ آج صدقہ بڑی دا کہنا آج حسینی لندر بٹے گا چلو چندی جانتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ سے کیس آپ کا ڈسمیس ہو گیا ہے تو یہ وہ ہائی کورٹ ہے لیکن ہائی کورٹ کا کیس سپریم کورٹ پہ جا سکتا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ پہ چیلنج نہیں ہو سکتا اوپر والی کورٹ پہ فیصلہ ہو جائے تو نیچے نہیں لا سکتے آپ میٹر نیچے ہو جائے تو اوپر جا سکتے اللہ کی بارگان میں فیصلہ ہو گیا ہے اللہ تعالی حسین کی بارگان علی کے ناد شہر مشکین سے مانو جناب فاطمہ زہرہ کے چین سے مانو یہی دیا ہے درست راہیب و فطروز نے جو نمیل خدا سے تو پھر حسین سے مانو جو نمیل خدا سے تو پھر حسین سے مانو اللہ حسین کی کوئی دعا غزر نہیں کرتا جو وہ اس کی رضا پر راضی وہ اس کی رضا پر راضی یہ تو اللہ بندے کی بیش کی بات ہے بیش پہ گندے گندے لوگ چاہاں ہوں چاہاں بندے کو اللہ سمجھنے تو بات بات اچھا تو حضور میں لے آیا ہوں لاؤں میں کہوں جبریل کیا مہتر قط میں پتہ نہیں ہے جس کو کینسر ہوتا ہے اپنے ہندوستان کے اندر اس کو ٹاٹا لے آتے ہیں کیوں کہ کینسر کا سب سے مشہور ہوتا ہے مجھے جس کو امریکہ میں ہوگا کینسر اس کو ٹاٹا نہیں لائے اس کو لوس انجلس لے کے جانے اپنی اپنی شہرت ہوتی ہے اپنا اپنا علاقہ اپنی اپنی جو مقبولیت ہوتی ہے حسین تیرا شفا خانہ ایسا ہے جی زمین تو زمین ہے آسمان والوں بھی شہرت پچھی ہوئی ہے قطاع کا حسین حسینی شفا خانہ لائے اپنے جو کتابوں میں ہوئی پر دوں ایسا نکالا رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے حسین جس چادر میں لٹھتے تھے اور فطروس کے پر میں لگا جبلنے کا کیا دیکھ رہے ہو تو دیکھ رہا ہو یہ کہ اللہ نے دیا تھا حسین نے فرق رونوں میں کوئی کہ نہ خدا کی آتا میں پرکھے نہ حسین جی دوالے یہ نا یہ ملادت دوالت ہے میرے ساتھ ملنے گئے لبائے گیا حسین لبائے گیا حسین علی قلال شہر مشرقین زندہ بار جناب فاطمان زہران کے چھے زندہ بار وہ جس کا پاپ نہ ہو وہی بکارے گا کمی نہ کہہ نہیں سکتا حسین